بارس کے پانی کی بھی جیوانی تو کرنے ہی پڑے گی کیونکہ کوئی بھی طرح کا جل ہوتا ہے جب وہ اکھٹا ہو جاتا ہے تو اس میں جیو اتپتی ہو ہی جاتی ہے بارس کا جل بھی جب تک اکھٹا ہوگا جب تک اس میں انتر مورت کا سمیہ جا چکا ہوگا اور جیسے ہی وہ جل بارس کا کسی بھی برتن یا دھرتی کے سمپرک میں آتا ہے تو اس میں پرتوی کا ایک جیوان کی جل کا ایک جیوان کی کسی بھی جیوان کی اتپتی ہو سکتی ہے اور جل کا ایک جیوان کے علاوہ اگر وہ انتر مورت تک بھی رکا رہے گا تو اس میں ترش جیوان کی بھی اتپتی ہو سکتی ہے اس لئے کسی بھی پرکار کا جل ہو وہ چھاننے یوگی ہی ہوتا ہے چھاننے سے ترش جیوان کا نسکاسن ہو جاتا ہے اور بچے ہوئے جو جل کا ایک آدھی جیو ہوتے ہیں ان کا نسکاسن اس کو گرم کرنے اتیادی سے ہوتا ہے اس طرح سے کوئی بھی پرکار کا جل ہو آپ اس کو اپنے یوگیتہ کے انشار پراسوک کر کے اس کا اپیوک کریں چھان کر کے اس کا اپیوک کریں موسیقی